نہیں کر رہی ہے نکال دو جوڑی شریح میں بہت سے کسی سپنڈنگ ہے جوڑی شریح کو بن کر دو تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اچھا بیچ میں کر سرکار گر گئی کیا کریں گے آپ ہر تھوڑے مہینے کے بعد الیکشن ہونا یہ بھارت کے غریبوں کا فائدہ ہے اس میں درندر موڈی کا پورا گیم پلان یہی ہے کہ نیشنل پارٹیز رہیں اور دوسرے تمام ریجنل پارٹیز تھوٹے پارٹیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں آپ دیکھئے کہ اگر نیشنل الیکشن ہوگا تو مدہ نیشنل ہوگا ریجنل الیکشن ہوگا اسمبلی کا عویدان سمجھا تو ریجنل مدہ ہوگا کووینڈ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے سامنے بھی میں خود گیا تھا جس میں ہم نے اس ون نیشن من الیکشن کی مخالفت کی اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس کو اگر ڈسکرائب کرنا ہے اب یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی آپ کو سرکار یہ بولتی ہے کہ آپ کے پولیسی پرلیسز ہوتا ہے کاؤسٹ او ایکس چیکر کو خرچہ ہوتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ موڈل کوڈ آف کندک کسی پولیسی میکنگ کو جو ڈیولپمنٹل ہے اور روٹین ان نیچر ہے اس کو روپتا نہیں ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرل ڈیموکرسی ایک پلر ہے ہمارے بھارت کے پورے کانسٹوشن کا اب یہ ویک کانسیڈریشنز پر اگر سرکار موڈی سرکاریں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک پورے الیکشن ایک ساتھ کرا دیں گے ہم administrative convenience economic viability تو اگر constitutional requirements اگر financial administrative considerations پر ہوگا تو یہ تو الگ consequences ہوں گے اس کے absurd consequences ہوں گے تو پھر اگر آپ یہ بولیں گے بھائی civil service کام نہیں کر رہا ہے پولیس کام نہیں کر رہی ہے نکال دو جوڈیشری میں بہت سے کسی spending ہے جوڈیشری کو بن کر دو تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے یہ جو one nation one election کی بات نریندر موڈی دوہزار انیس سے کر رہے ہیں دوہزار انیس میں جب ان کو دوبارہ کامیابی ملی تو اس وقت all party meeting ہوئی تھی parliament کی لوگصبہ کی library میں اس میں تمام parliament parliament میں جتنے MPs تھے لوگصبہ راجے صفق ان کے party کے leaders کو بلایا گیا اس meeting میں جو اچھی طرح یاد ہے کہ میری party اور late ہمارے جو سی پی ایم کے leader سی طرح مچوری ہم نے اس کی مخالفت کی تھی تو نریندر موڈی کا پورا game plan یہی ہے کہ national parties رہے اور دوسرے تمام regional parties چھوٹے parties ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں آپ دیکھئے کہ اگر national election ہوگا تو مدہ national ہوگا ریجنل election ہوگا اسمبلی کا عویدان سبگا تو ریجنل مدہ ہوگا نریندر موڈی یہ چاہتے ہیں کہ ریجنل مدہ کبھی بنے ہی نہیں election ہوگا اگر ہیدراباد پارلیمنٹ کا election ہوگا تو ظاہر ہے ڈلی میں جو بھی جیت کر جائے گا کیا کرے گا اسمبلی کا تیلنگانہ collection ہوگا تو بھئی آپ کسان کو کیا دینے والے ہیں ہاں آپ کتنے social welfare کے schools کھولنے والے ہیں آپ ہیدراباد کے development کے لیے کیا کریں گے تو بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ یہ one nation one election کروا کر ریجنل parties کو کمزور کر کر رکھ دیا جائے اور یہ بار بار ان کا argument ہے کہ انہیں ہر تھوڑے دن collection ہو رہا ہے ہر تھوڑے مہینے کے بعد election ہونا یہ بھارت کے غریبوں کا فائدہ ہے اس میں فائدہ کیوں ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو جب کبھی بھی چناؤ ہوتا ہے نرندر موڈی پیچھے اٹھتے ہیں جنتہ کے حط میں کوئی ان کو فائدہ دینا پڑتا ہے ان کو چاہے پیٹرول کی خیمتیں کم ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کسانوں کو دینا پڑتا ہے تو یہ election ہونا ضروری ہے کیونکہ جو بھی سرکار ہوگی وہ ہمیشہ اپنے کھڑے بھی رہے گی جنتہ کی خدمت کے لیے اگر آپ پانچ سال کے بعد پورا چناؤ کرائیں گے تو جنتہ کا جو اوٹ کا بارگیننگ پاور ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اب ہریانہ کو چھنا ہو رہا ہے مہاراشتہ کو چھنا ہو رہا ہے نرندر موڈی نے کتنے مرتبہ جا کر مہاراشتہ میں inauguration کیا بتائیے کتنے مرتبہ جا کر یہ development وہ development کا کام میں کر رہا ہوں foundation ڈال رہا ہوں تو یہ اس سے بھارت کے غریب مددانوں کا states کا بہت بہت نقصان ہوگا اور constitution کا basic structure کا حصہ ہے اب آپ ایک legislature کا ایک time ہے اب تلنگانہ کا election ہوگا اٹھاویس میں parliament کا election ہوگا انتیس میں اب مہاراشتہ کا election ہوگا ابھی آہ آہ نومبر میں پانچ سال کے بعد ہوگا انتیس میں ہوگا بحار کا election ہوگا دل بعد میں ہوگا آپ کیسے سب کو اس کا time کسے ختم کریں گے آپ آپ ہوتے کونے time time ختم کرنے والے ایک legislature ہوگا ویدھان سبوت اس کا time ہوگا نا time پر چلے گا وہ اپنے time پر ختم ہوگا آپ کون ہوتے اس کا time ختم کرنے کے لیے اب جی ایچ ایم سی کا ہے اب اس کا tenure ختم ہونے والا ہے آپ بولیں گے نہیں ہم ایک ساتھ کیسے کرائیں گے آپ کیوں کرائیں گے اچھا بیچ میں گھر سرکار گر گئی کیا کریں گے آپ پھر کیا کریں گے آپ تو یہ بھارت کے جمہوریت کے لیے بھارت کی فیڈرلزم کے لیے بھارت کے سمویدھان کے basic structure کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور غریب جنتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یواؤں کے لیے ٹھیک نہیں ہے پیسے تو ہر election کے لیے rocket ہوتے ہیں نا ویدھان اب بیہار کا یا ہریانہ کا ہو رہا ہے اس کے لیے کشمیر کا ہو رہا ہے تو پیسے الوٹ ہو رہے ہیں مہاراشتہ کو پیسے الوٹ ہوں گے اور پھر اس کے بعد جھارکن کو پیسے الوٹ ہوں گے یہ دیکھئے constitution جو ہے نا آپ administration کو constitution کو constitution کی سکیم ہے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں پیسے بچانے کا پیسے بچانے تو پھر کل کوئی اٹھ کے بولے گا پولیس کو بن کر دو ائی پی ایس کو کو بولے گا کوٹ میں اتنا پینڈنگ ہے convenience کے اوپر یہ سو نہیں کریں گا نا constitution چلے گا تو constitution principles کے پر چلے گا تو basically نریندر موڈی صرف کیونکہ بی جے پی کی ideology ہمیشہ ہی رہی ہے کہ وہ ریجنل پارٹیس کو نہیں چاہتے اسی لیے ون نیشن ون الیکشن کا ایک مار رہے ہیں تو گا ہم تو نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں